بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے رکھے آج جی میں ایک اور ڈش بنا رہی ہوں عید کے حوالے سے گوشت کی ڈش ہے اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے یہ روگن گوشت تو روگن گوشت بنانے کے لیے ہمیں جس چیزوں کی ضرورت ہوگی چلیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے گوشت لینا ہے اور گوشت جو ہے آپ نے وہ چکنا گوشت لینا یہ دیکھئے آپ نے چکنا گوشت لینا ہے چربی والا گوشت لینا ہے یہ روگن گوشت ہے اور یہ نام کی مناسبت سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہ دیکھئے یہ سادی بوٹی بھی ہے جن لوگوں کو سادہ پساند آتا ہے بلکہ اچھا لگے گا اس میں لیکن زیادہ مقدار جو ہے وہ چربی والے گوشت کی ہے اس میں تو آپ نے چربی والا گوشت لینا ہے اس کو اچھی طرح دھو کر اس کا پانی نچوڑ لینا ہے اس کے علاوہ ہم نے لیے ہے ٹیماتر اور یہ چھلکا ہوتار لیا ہے اور موٹے موٹے سے کٹی ہیں ایک ٹیماتر میں سے چار چار پیس کیے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کٹی ہے پیاز اور لسن ادھرا کا پیسٹ بنا لیا ہے اور ہمارے پاس مسالے جو ہیں وہ دو حصوں میں ہیں کیونکہ گوشت جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح بنے گا چند لوگیں لینی ہے ہم نے تھوڑے سے کالی مرچو کے دانے لیے ہیں اور دارچینی کی دو سٹکس ہیں ہلدی ہے اور نمک لیا ہے اسپیسائی کا اور باقی ہمارے پاس مسالہ جات میں جو ہیں وہ ادھرا مرچ لی ہے اور لال مرچ لی ہے اور کالی مرچوں کو موٹا موٹا کوٹی ہے ایک چمچ گوبی لے لیا ہے اور ہلی مرچ بھی ہے ہمارے پاس موجود یہ دیکھیں یہ مرچوں کے تناسب ہیں آپ کم زیادہ خود کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا سپائسی کر رہی ہوں اس کو دیکھچی میں ہم ڈال رہے ہیں ایک گلاس پانی اور اس کے علاوہ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں ہم اس میں پیاز اور لیس ادھرا کا پیسٹ اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں نمک حلدی اور یہ جو ہمارے پاس گرم مسالہ ہے یہ ہم تمام اس میں ڈال رہے ہیں ککر ہم نے بند کر دیا ہے نمک اور حلدی اور گرم مسالہ ڈال کر اور لیس ادھرا کا پیسٹ اور پیاس ڈال کر ہم نے جو ہے وہ گوشت ککر میں ڈال کر اسے بند کر دیا ہے اور اب ہم اس کو گلنے تک پکائیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ حمدلیلہ جی گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم تھوڑا سا گھی اس کو بھونیں گے لیکن اس سے پہلے ہم شامل کریں گے ہمارے پاس جو مرچیں ہیں تینوں قسم کی کالی مرچ ادھرا مرچ اور لال مرچ یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور تیماتر تیماتر ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بھون لیں گے گوشت کی ماشاءاللہ سے جھون رہا ہے ہمارا اور بہت ہم مزے مزے کے خوشبو اٹھ رہی ہے اس کی تمام گھر والے پوچھ رہے ہیں کہ کیا پک رہا ہے تو اس کے علاوہ اب ہم اس میں شامل کریں گے ہمارا پاس کریم ہے دو چمچ پھیٹا ہوا اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پھینٹ لیا ہے اب ہم اس میں کریم شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اور ہری مرچیں ہیں ایک ہری مرچ ہم نے کاٹ لیا ہے اور ایک ہری مرچ ہم نے لبے لبے سلائسز میں کاٹا ہے وہ ہم گارنچ ترینے یہ کٹی ہوئی ہری مرچ ہم اس میں شامل کر دیں اور اس کی بھنائی اچھے طریقے سے کریں گے ہم نے گارنیشن کے لیے رکھی ہے وہ فرش پر اوپر ہوگی تو زیادہ مزے کی لگے گی اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے ہم اس کو بہت ہی مزے کی آنے شروع ہو چکی ہے حمدلللہ جی گوشت بہت ہی اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اچھے طریقے سے بھون گیا ہے ہم اس پر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو دم پر رکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو ہے بہت اچھی شکل لگ رہی ہے الحمدللہ جی بہت ہی مزے دار ہمارا روگن گوشت تیار ہو چکا ہے یہ ہم نے اس کو اوپر کریم ڈال کر اور گارنش کر دیا ہے ادرق سے تو آپ بھی ضرور بنایئے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے آپ کو یقیناً اچھا لگی گا اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہار آنے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو یہ بہت مزے دار ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور میرا ایک اور بیغام ہے کہ آپ پلیز عید کے لمحات میں دوسروں کو بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ